ڈاکٹر سمر مبارک سے آپ کا کوئی مسئلہ ہے؟ اصل میں وہ ایک پروجیکٹ چلا رہے تھے تھر میں زیر زمین کوئلے کو جلا کر بجلی پیدا کرتا ہے تو جب میں نے اس کو دیکھا سائنٹیفکلی کہ اگر اس کو آگ لگا دی گئی تو آپ اس آگ کو پنٹرول نہیں کر سکتے تو الحمدللہ میرا یہ کنٹیبیوشن ہے کہ میں نے ایک غلط ٹکنالوجی سے پاکستان کی جان جو ہے وہ چھڑائی پاکستان میں جو یہ ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں کس ذرائع سے سب سے زیادہ کر رہے ہیں؟ ہماری بجلی جو پیدا ہو رہی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ تھرمل پاپور فرانس ہے جو ہمارے انڈیجنس فیولز ہیں جو ہمارے مقامی ایندن ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے کوئلے سے ہم محول دوست بجلی بنا سکتے ہیں صرف چین سے سولر پیلل امپورٹ نہیں کرنے چاہیے بلکہ اس کے اوپر انویسٹ کر کے آر این ڈی کر کے ایسے سولر پینل بنانے چاہیے جو سورج کی ڈیریکشن کے ساتھ موف کر رہے ہیں پاکستان میں تبدیلی اس وقت آئے گی جب پاکستان کے دیہات کی حالت بدلیں گے تاکہ اگر ایک شخص گاؤں کی زندگی میں رہ رہے ہیں اس کی جو بجلی ہے وہ اس کو مفت مل رہی ہو ٹیوبل کی اس کو گیس جو ہے وہ مفت مل رہی ہو چھولہ جلانے کے لیے اس کی جو گلی ہے وہ پکی ہو اس کی سولنگ لگی ہو اور اس کے پاس سی فریج سسٹم موجود ہو پینے کا ساف پانی ہو تو زندگی اس کی وبال نہ ہو پاکستان کے مسائل تو وہیں پہ کھڑے ہیں دنیا بھار میں تنگ ٹینک سمجھے جاتی یونیورسٹی مسائل کا حل دے دیتی ہے ہمارے بچے کیوں دے نہیں پا رہے ہمارے سمنے نہیں آ رہے ہوا کیا ہے مسئلہ کیا ہمارے پاس چھاسی یونیورسٹیز ہیں پنجاب میں بارہ کروڑ کی عبادی کے لیے انتہائی ناکافی ہے ہم تعلیم کے اوپر خرچ رہے ہیں 1.77% اف آور کیوڈی پی اور ہم آلہ تعلیم پہ خرچ رہے ہیں 0.9% اف آور کیوڈی یعنی ہم اپنی یوت جو کہ ایک بہت بڑی یوت ہے اس میں سے صرف تیرہ فیصد افراد کو ہم یونیورسٹی کی تعلیم دے پاتے ہیں تو یہ بات درستہ ہے کہ دو درجن سے زائد یونیورسٹیز میں وی سی نہیں ہے مستقل اور پچھلے ڈیڑھ سال تکرین مسائل ہوگی یہ آتی بات ٹھیک ہے